میرے خلاف خبر کیوں چلائی ڈی ایس پی ماناوالا آپے سے باہر ہو گیا ڈی ایس پی میر ریاض کی امان دورانے کوریج سیون نیوز کے کیمرمن پر پولیس کا تشدد ڈی ایس پی میر ریاض اپنے ماتہ تفسران اور اہلکاروں کو گالیاں بھی دیتے رہے ڈی ایس پی پر میر ریاض کے حکم پر پولیس نے سیون نیوز کے کیمرمن پر جھوٹا مقدمہ بھی درج کر دیا صحافیوں کا وزیراعظم اور آئی جی پنجاب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ میرے خلاف خبر کیوں چلائی ڈی ایس پی ماناوالا آپے سے باہر ہو گئے ڈی ایس پی میر ریاض کی امان دورانے کوریج سیون نیوز کے کیمرمن پر پولیس کا تشدد ڈی ایس پی میر ریاض اپنے ماتہ تفسران اور اہلکاروں کو گالیاں بھی دیتے رہے ڈی ایس پی میر ریاض کے حکم پر پولیس نے سیون نیوز کے کیمرمن پر جھوٹا مقدمہ درج کیا موسیقی موسیقی ساٹھ دے دیو پچھا پاکڑ کو زبلا دیو دو جو ماجرد ہوگی مجھے بابا جی نہیں مجھے جانا دے مہتری جی میں نہیں پیانا مجھے دے 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 میری بابا مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے د就是說 مجھے دشتر مجھے ، اور سب سب میں صفائی بھرتی ہوں میں صفائی بھرتی ہوں آنے والے سائلین اور صفائیوں اور پولیس ملازمین کے ساتھ حالتک امیزہ رویہ ڈی ایس پی ریاض احمد آنے والے سائلین کو بھی گالی گلوچ اور نگی گالیاں اور دھمکیاں دیتا ہے سیول سوسائٹی اور صفائیوں اور بکلا برادری قداد نے ڈی ایس پی ریاض احمد کے خلاف اتجاز کرتے ہوئے کہا ہے اسی طرح کہ پولیس افسران مہت میں لیے ناسور اور جڑ سے اکھار پھینکا جائے تاکہ مہت میں کا امیج بہتر ہو جی ٹھیک ہے حامد محمود ہمارے ساتھ رہیے گا ڈی ایس پی نے سرعام صحافیوں کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالی ڈی ایس پی کی سرعام سگرن نوشی کی اور پدماشی سے سائل پریشان ہے رانا حامد محمود بہت شکریہ آپ کا